آتا ہے اس میں ایک دیا ہوتا ہے کچھ ریزننگ اور کچھ ڈیٹیل بھی ریزننگ آنی ہوتی ہے لیکن چونکہ ریویو کا ٹائم پیریٹ دیا گیا ہے اس کے مطابق کہ آپ نے تیس دن کے اندر اندر ریویو فائل کرنا ہے اس لیے ریویو فائل کر دیا جاتا ہے ریویو اور اس کے بعد جو کی سماعت بھی ہو جاتی ہے یہ ایک بڑا اہم اس وقت کیس اس لیے ہے عام جو کیسز سے بالاتر ہو کے اس کی اہمیت زیادہ ہے اور وہ اس لیے ہے کہ یہ اس وقت مجاب میں کوئی اسیمبلی نہیں ہے اس وقت کے پی کے میں کوئی اسیمبلی نہیں ہے جو ہماری پچاس فیصد سے زیادہ پاپلیشن ہے پاکستان کی ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے اور اگر الیکشن نہ ہوں اگر اسیمبلیاں نہ ہوں تو قانون سازی نہیں ہو سکتی حکومتیں نہیں بن سکتی اور لوگوں کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا بلکہ میں تو کہوں گا کہ آئین جو ہے وہ آگے چالی نہیں سکتا اس وقت جس سیچویشن میں ہم ہیں اس سیچویشن میں میری نظر میں کیئر ٹیکر حکومتیں جو کے پی کے میں ہیں اور پنجاب میں ہیں وہ غیر آئینی ہیں وہ جو اقامات کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئین جو ہے وہ میری نظر میں قتل ہو چکا ہے اس کا آئین اس وقت ایک طرح سے اپیئنس میں ہے کیونکہ اس پر امن درامت نہیں ہو رہا اور الیکشن نہیں ہو رہے تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے عدالت یہ ریویو کو سن رہی ہے اور اسی لیے وہ اتظار کیے بغیر کے ٹیٹیل لیزنز نہ بھی آئیں وہ جو جس بجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو فائل کیا ہے اس کی سماعت عدالت نشوی کا ساتھ ساتھ یہ تحریک انصاف کے رہنماوں کو رہائی کے احکامات ملنے کے باوجود گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس پر کیا کہیں گے عدالتیں اپنے احکامات پر عمل درامت کرانے میں بھی نقام ہو رہی ہیں جی دیکھیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں چھوڑتی ہیں عدالتیں بیل گرانٹ کرتی ہیں لیکن ابھی آپ نکلتے بھی نہیں کونٹوں سے باہر تو آپ کو دوبارہ کسی اور کیس میں ریسٹ کر لیا جاتا ہے یہاں آپ جیل سے بھی رہا ہو کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں دوسرے دروازے سے آپ کو ریسٹ کر کے اندر لے کے چلا جاتے ہیں وہ تو یہ ایک آئین شکنی ہے یہ ایک ایسا سیچویشن ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ انار کی ہے یعنی کہ اس پر کوئی قانون ایپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ادھر اس ملک میں اور یہ چیز درست نہیں اس پر بھی بارحل ایکشن تو لے گی عدالت الٹیمیٹلی ابھی پیٹیشنیں فائل ہو رہی ہیں اور ایک اور پیٹیشن بھی ادھر فائل ہوئی ہے جس میں اس قسم کی استعداد کی گئی ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں اور جو کام ہو رہا ہے اور جس طرح کاربائی ہو رہی ہے لوگوں کو ریسٹ کرنے کی یہ اس سے لوگوں کا عدالتوں سے اپنا ہو تو عدالتوں سے بھی ایک طرح سے وہ اتر جائے گا ان کا اعتماد یہ نہیں ہونا چاہیے کسی ملک میں